جو ایک مضبوط رہبر ہمارے پیچھ مایا ہے اس کے اوپر ہم سب قربان ہونے والے ہیں کل دیکھنا آپ یہاں کتنا جلدوس ہوگا اور کتنا مجمع ہوگا جب کہیں مسلمان مرتا ہے دنگے میں یا کسی بھی طرح سے مرتا ہے تو کوئی بھی نہیں بولتا اخلیت جی کا موتک نہیں کھولتا اگر کوئی غیر مسلم مر جاتا ہے تو اخلیت جی کہتا ہے اس کو اتنی نوگری دو اس کو اتنا روپیہ دو کیا مسلمان انسان نہیں ہیں کیا پورے ہندوستان کے ان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے اتنے مضبوط ہیں دولت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں انہیں خریدنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ ایسا ایمان کا مضبوط آدمی دیکھنے کا آیا ہے جو شہد ابھی تک اس ستر سالوں میں ایسا کوئی لیٹر ہمارے ملک کو نہیں ملا بھیگ نہیں چاہیے بھائی ہمیں ہمیں بھیگ نہیں چاہیے ہمیں اپنا حق چاہیے لیکسہ بھی مسلمان لوگوں نمسکر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ شرطی اور آج ہم اس وقت موجود ہیں سہارنپور میں یہاں پر کل اویسی جی کی سبھا ہونے والی ہے چناوی سبھا کرنے آنے والے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہاں پر پہنچ کر جنتہ کی کیا رائے ہیں یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں یہاں پر تمام جنتہ موجود ہیں ان سے جانیں گے کی کیا پربھاؤ رہنے والا ہے سہارنپور میں اویسی سے آنے والے ہیں یہاں پربھاؤ رہنے والا ہے یہاں پربھاؤ ایسا ایک جنت شہلاب امرنے والا ہے کلاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو آج تک کہیں ریلیوں میں اتنا بھیڑ نہیں جھٹ پائی ہے یہاں جھٹے گی اس بات کیونکہ ایک مضبوط کنڈیڈیٹ جو ایک مضبوط رہبر ہمارے پیچ میں آیا ہے اس کے اوپر ہم سب خربان ہونے والے ہیں کل دیکھنا آپ یہاں کتنا جلدوس ہوگا اور کتنا مجمع ہوگا کہتے ہیں بھیڑ تو آتی ہے لیکن ووٹ میں تبدیل نہیں ہو پاتے ہیں نہیں انشاءاللہ آپ کے ضرور ہوگا ووٹ ملے گا اور کامیہ بھی ملے گی کیونکہ ابھی تک ہم نے دوسری پارٹی کو بیکاوے میں آ کر کہ سیکولر ہے سیکولر ہے لیکن سیکولر کوئی بھی نہیں ہوتا جب کہیں مسلمان مرتا ہے دنگے میں یا کسی بھی طرح سے مرتا ہے تو کوئی بھی نہیں بولتا اکھلیت جی کا مو تک نہیں کھولتا اگر کوئی غیر مسلم مر جاتا ہے تو اکھلیت جی کہتا ہے اس کو اتنی نوکری دو اس کو اتنا روپیہ دو کیا مسلمان انسان نہیں ہیں کیا آپ بتائیے اچھا اچھا آپ نے سیکولر کی بات کی تو ویسے جی بھی تو صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں نہیں ویسے جی تو سب کی بات کرتے ہیں بچڑا بھی آتا ہے اس میں سبھی ورگ کے لوگ آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کے بات کر رہے ہیں دھوکے باز لوگ ہیں وہ پہلے بی جے پی کی ساتھ کام کر رہے تھے ان کو وہاں ملائی چارٹ نہیں مل پائی ہے پوری طریقے سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے بی جے پی سے ملے ہوئے 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 ہیں جو لوگ ہم سے دہشت زدہ ہیں فکر مند ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اب تک کیا ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے معصوم لوگوں کو اس طرح لارے لگا لیا جاتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہے فلانائیڈ امکان ہے ایسا نہیں ہے اس بار ہمارا جو نیتہ ہے وہ ہر اعتبار سے مضبوط ہے علم میں سب سے نمبر ون پر پا جاتا ہے پورے ہندوستان کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے اتنے مضبوط ہیں دولت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں انہیں خریدنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ ایسا ایمان کا مضبوط آدمی دیکھنے کا آیا ہے جو شاید ابھی تک اس ستر سالوں میں ایسا کوئی لیڈر ہمارے ملک کو نہیں ملا اور خوش قسمت ہی ہے اس ملک کے لیے کہ ایسا لیڈر ہمارے بیچ ماہ ہے ہمیں سب کو چاہیے ہندو مسلمان کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے ہمیں چاہیے ایک ایمان والا مضبوط نیتہ ہمارے بیچ ماہ اس کو دردی پر بٹھائیں اور پھر دیکھیں ہندوستان کا رنگ کیا ہوا راجبر اویسی جی کے ساتھ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ وقت آگا اویسی صاحب کے ساتھ وقت لگایا ہے اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اویسی صاحب کا کتنا زبردست پر بھاو لوگوں کے پر پڑ رہا ہے اب وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یار اگر ہمیں آگل گیا کسی لالچ مکسی نے کچھ تھوڑا بہتا دے دیا ہوگا خرچہ ورچہ اس کو دیکھ کر وہ چلو تو گئے ہیں نقد خرچے کو دیکھ در کر کے وہ ایسا بولے ہیں جی ہمارے خلاف بولے ہیں اور لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ کل کیا پربھاو رہنے والا ہے سارانپور میں ہو ویسی زیادہ کل انساءاللہ ہمارا پروگرام سکسسفل جائے گا اور یہاں تمام لوگ آئیں گے ہماری بہنیں بھی سننے آئے گی بھائی بھی آئیں گے بزرگ بھی آئیں گے ہمارا پروگرام بھی کامیاب ہوگا اور ہم انشاءاللہ اب کی بات جیت بھی ملے گی مرگو بھائی کے ہاتھوں کو ہم مجبوط کریں گے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے یوپی اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدھتیانات کہتے ہیں ایک میچ کے کرکٹ کے اوپر کرکٹ سے جبکہ راجنیتی کو کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے اگر ایک کرکٹ پاکستان کا کوئی نعرہ لگائے گا ہندوستانی اسے دیش روئی کہا جائے گا اور تیری پورے راجے میں آٹھ مسجدیں توڑ جیتی جاتی ہے سمی پر آروپ لگایا گیا اس کے لئے ہارنے کو لے کر کیا کہنا چاہیں گیا سمی کا دیکھو ہمیں کرکٹ سے کوئی مطلب نہیں یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے لگا یہاں تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کو جو ہمارے بہت دوسرے درجے کا شہری پہلے تو ماندہ بوستان میں گر گئے ہیں لوگ بہت گھٹیا سوچ لے کر رکھتے ہیں کیا یہ اگر وہی کپتان رہا ہوتا دوسرے آدمی نے کام کیا تو تو اب تک اس کو تو بہت زیادہ بڑھا چلا کے پیس کرتے تھے یہاں تو دور آئی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو مسلمانوں نے کیا ہے اچھا کام کیا ہے تو ہم نے کیا ہے لیکن ہمارا ہمیں احساسے ہمارے بزرگوں کا یہاں اتیاس رہا ہے کہ ہم نے اس دیس کو بنانے کے لئے قربان یہ دیئے دیس آزاد کرانے وقت بھی دیئے ہیں جب ہمارے بار سے دوسرے مغل بادشاہ انہوں نے ملک کو بنایا ہے لوٹ کر کے نہیں لے گئے ہیں تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں احساس ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو لیکن اب ہماری جنتہ جاگ چکی ہے اور بیمانداری سے ہم عصیداری کر کے حکومت کے اندر اور پھر دکھائیں گے کہ کیسے ملک چلتا ہے یہاں پر یووہ بھی موجود ہے ابھی تو نو میڈیکل کالیج کھلے ہیں یوگی سرکار نے کھلیں گے آپ کو ہر چیز دکھائی جائے گی کھلے گی ہر چیز سمارٹ سیٹیاں بنا گئی تھی صبح کو احلان ہو گیا پتا چلا کہ وہاں گندگی جو بھی ہے جونکی تھی ہیں اس سے زیادہ بتر ہو رہی ہے سور کھیل رہے ہیں وہاں گندگی میں اس سمارٹ سیٹی میں موج مستی بنا رہے ہیں کیونکہ انسانوں کو تو نظر نہیں آئی کہیں بھی وہ صرف جانوروں کو نظر آئی انہوں نے موج مستی کی ہے جتنی بھی سمارٹ سیٹی بنائی کہیں ہیں صرف لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے سو سیٹو پر بہت اچھا ہم پرفورمنس کریں گے سو سیٹو پر سرکار تو نہیں بن دی ساجے داری تو بنے گی ساجے داری تو بنے گی جیسے داری مانگا کس سے اور جتنی جس کی دابیدہ بھاگی داری ہمارا یہاں بیس پرسینٹ ووٹ ہے جو کسی بھی کومیونٹی کا نہیں ہے اور آج تک ہمیں کسی نے کچھ نہیں دیا اس بار ہم بیس پرسینٹ لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک جنگہ ووٹ کر کر کے ہم اپنی حصے داری قیم کریں گے اور سرکار میں ہمارے لوگ بیٹھیں گے اور جب انصاف کریں گے کس سے حصے داری لیں گے آپ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بڑی پارٹی گروپ میں سپا بھی ہے بی جے پی بھی ہے تو کس سے آپ حصے داری کی امید کرتے ہیں جو بھی ہمیں جو ہمارے ساتھ رہ کے کام کرے گا ہمیں اندر سے بی جے پی آئے گے تو بی جے پی کا کیا ہم لینا دینا ہمارا آچھا بی جہاں بی جے پی گا تو جو ہمیں لوگ پہلے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے پر ہم بات کریں گے تو ہم بضبوطی کے ساتھ آجیں ہم اپنے ملک کو سجانے سوالنے کے لیے جو بھی ضروری سمجھا جائے گا اس پر گام کریں گے بھیگ نہیں چاہیے بھائی ہمیں ہمیں اپنا حق چاہیے اب ہمیں حصہ چاہیے ملک کے اندر ہمیں حصہ چاہیے بنا ایسا کیوں ساری ان صحافیہ ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ہوتی ہے جو بھی اتر پردیس میں رکسہ بھی مسلمانوں کو رب ہوئی اکھی لیے ساتھوں ملاک کر رہا ہماری ذات ایسا نہیں چلنے کا آل انڈیا مجیز اتاہبن المسلمین ازاد ادین ویسی اکبر ادین ویسی مرگوب حسن جلاد جیخ وسیم احمد جیسے کی اس سے پہلے بھی جو سبھائیں ہوئی ہیں اس میں کافی بیڑ رہی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کل یہاں پر کیا مغل رہنے والے ہیں اسی گھپرات کی وجہ سے دوسروں لوگ ہمیں بی ٹیم بتا رہے ہیں وہ پریشان اس لیے ہیں کہ ابھی تک مسلمانوں کو ہم جیسے مردی چاہے چوٹا موٹا کچھ سامان دیا اور لارے لگا لیتے ہیں اب آسر دودی انہوں ایسی صاحب نے تو سب لوگوں پارٹی کو دیس آزاد ہونے کے بعد کانگرس کو ووٹ کیا ہمیشہ حکومت اترکی ہے اس نے پچھ پن سال سال پنتالیس سال 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 ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں چھتری معاملے میں تو ہمارے یہاں ہم نے بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ کیا اس کی چار بار سرکار بنوا دی سماج بادی کو ووٹ کیا اس کی سرکار بنوا دی جب سے ہم نے ووٹ نہیں دینا شروع کہ ان کو اب انکار کر دیا ان کو اب دیکھ لینا کون سرکار بنائے گا آپ یہ چناؤں لڑیں گے کس مددوں کو لے کے چناؤں لڑنے والے ہیں مددوں کو لے کر کے ہم اپنے دیس کو خوبصورت بنانے کے جیسے پہلے کہا جاتا تھا سب سے پیارا ہندوستان ہمارا ایسا گلدستان بنائیں گے یہ نفرت کے جو بیج ان لوگوں نے ڈال دیئے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے بیج کو بلکل بری طریقے سے نیستو نابوت کریں نا کوئی ایک پارٹی مددہ لے کے چلتی ہے ہم سب سے پہلے نفرت ختم کریں گے مددہ سب سے بڑا ہمارا یہ ہے کہ جو ہندو مسلم کو لڑایا جاتا ہے ہم عام شہری اپنے آرام سے سکون سے چینہ چاہتے ہیں کسی زیادہ تر لوگوں کو نہ تو مندر چاہ رہا ہے نہ کسی کو مزید چاہ رہی ہے انہوں نے بے بچہ ان کو اڑا کر کے اور لڑایا گئے ہیں روزگار کے اعتبار سے ایسا بھیک منگا بنا دیا جیسا اس نے خود کہا تھا مہدی جی نے کہا تھا میں تو فقیر ہوں جولہ لے کے چل دوں گا ارے سب کو فقیر بنا دیا پورے ملک کو غربت میں ٹھکے لیا یہ کیسے حکمت چلا رہے ہیں آپ لوگ یہ دوسمنی ہے دوسمنی نکال لیں مسلمانوں سے ایسا مسلمان نے کیا کس کا بگاڑا اگر سبھی ورگ پریسان ہیں تو حضرت عددین وزی صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کیوں نہیں چلتے تو کہنے تو جو کہہ رہا جس کے پیٹ مدرے دے کون کہتا ہے ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی پتا ہے جو لوگ دوسری جنگہ سے کچھ تلوے چھاٹنے والے غلام سوچ کے انسان ہوتے ہیں وہ اکثر ایسا ہی کہتے ہیں ارے بڑے بڑے لوگوں کو پر الزام لگائیں گے ہیں ہمارے ملک کے ہی ایک آدمی نے جس نے محنت کر کے مہاتمہ گاندی نے دیس کو آزاد کریا انہی کو گولی مار دی ارے ان کو تو ابھی زبان سے گولی مار دی جا رہی ہے ان کو تو سیدھی مار دی تھی جبکہ انہوں نے کتنی قربانی دی پوری زندگی اس ملک کو آزاد کرانے مہاتمہ گاندی نے لگا دی تھی لیکن ان لوگوں نے مار دیا آج ان لوگوں کی پوجہ ہو رہی ہے ان کو جہاں انام دیے جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کا کہاں جا رہا ہے ملک یہ بہت بہتین گلستہ تھا ہمارا جن لوگوں نے آج اسے برباد کر دیا انشاءاللہ جیسے یہ قوم زندہ قوم ہے اور اب دکھائے گی کر کے کہ کیسے ملک چلا جاتا ہے وہ غلطی سے کسی نے کہہ دیا تھا ملہ تو صرف مسلمان ہوتا ہے اللہ کا چاہنے والا اللہ کے رسول کو ماننے والا قرآن پر یقین رکھنے والا اس پر چلنے والا وہ ملہ کہلاتا ہے باقی سب بکواس ہے کوئی ملہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جوش ابھی سے ہی ہے کل ویسی جی کہ یہاں پر سبھا ہونے والی ہے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا پربھاو رہنے والا ہے جنتہ میں یہاں پر آپ نے دیکھی لیا کہ جوش ہے ابھی اور دیکھیں گے کہ کل کیا پربھاو رہنے والا ہے اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے پلپل کی خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے